نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے دوستو بہت ساری خبریں ہیں اس افتال لیکن ان خبروں کی تاہ میں ہم جائیں گے کئی بار جو مکہ دھارا کا میڈیا ہے ان خبروں کی تاہ میں نہیں جاتا صرف خبروں کو پیش کر دیتا ہے اور وہ بھی آدھی ہے دوری وہ بھی اس روپ میں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خبر کے اندر کیا اصلیت کیا ہے تو خبروں کے اس وشلیشن میں سب سے پہلی خبر آج ہماری ہے یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں جس طرح سے کشمیر کا مددہ آٹھ کیل 370 کا مسئلہ اٹھا اور اس پر جس طرح کی جدو جہد دیکھنے کو ملی اس کی جو خبر ہے انڈین میڈیا میں اپنے ڈھنگ سے ریپورٹ ہوئی ہے پاکستانی میڈیا میں دوسرے ڈھنگ سے چائنیز میڈیا میں اس سے بھی الگ ڈھنگ سے تو کل ملا کر جتنے ملک اس میں سٹیکھولڈر ہیں وہ سب اپنے اپنے ملکوں کے میڈیا میں اپنے اپنے ڈھنگ سے ریپورٹ کر رہے ہیں یا یوں کہا جائے کہ ان دیشوں کے پترکار اپنے اپنے پرسپیکٹیب سے اس کو پیش کر رہے ہیں ایسے میں یہ دیکھنا یہ کہنا بہت کٹھن ہے کہ واقعی اس میں exactly کیا کیا ہوا ہے لیکن جو خبریں کچھ ایک چینلز کچھ ایک ٹیلی ویجن کچھ ایک اخبار جو ان تینوں ملکوں سے باہر کے ملکوں کے ہیں انہوں نے جس طرح کی ریپورٹ کی ہے خاص کر نیوارک سے ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو لے دے کر پاکستان کو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل میں بڑی سفلتا نہیں ملی ہے اور بھارت کا جو پکش ہے خاص کر یہ کی تین سو ستر کے مسئلے پر جو اس نے کیا ہے وہ ایک طرح سے اس کی اپنی ضرورت کے حساب سے ہے اور اس میں پاکستان کو اڑنگا نہیں ڈالنا چاہیے جبکہ پاکستان کا کہنا رہا ہے اور چائنا کا بھی کہ یہ اگر دوپکشی مسئلہ ہے جس کو یونائٹیڈ نیشن بہت پہلے سے مانتا رہا ہے اور اسی آدھار پر 1948 سے لے کر 1950 کے بیچ میں یونائٹیڈ نیشن نے کئی مہتپون قدم اٹھائے تھے ان کے تحت کمیشن بھی بنا تھا اور کمیٹیاں بھی بنی تھیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یونائٹیڈ نیشن کے فورم پر اس کو دوپکشی معاملہ سمجھا گیا اس کو انتراشتری منچوں سے اس میں حد تک چھیپ ہوئے تو پھر اس کو صرف ایک آنطریق معاملہ ماننا کسی ملک کا کتنا صحیح ہے لیکن چونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیٹھک تھی جو بند کمرے کی بیٹھک تھی اور اس بیٹھک میں نہ تو کوئی ریجولوشن پاس ہونا تھا نہ تو کوئی ووٹنگ ہونی تھی کل ملا کر پاکستان کو اگر کوئی سفلتہ ملی ہے تو صرف یہ کہ چین نے اس کا ساتھ دیا جبکہ جتنے اور ملک ہیں سیکیورٹی کانسل کے جو پرماننٹ میمبرز ہیں انہوں نے پاکستان کو کوئی سمرتن نہیں دیا باتیں سنی سب کی لیکن انہوں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے رییکٹ کیا اب اس میں جو پاکستان کی جو راجدوت ہیں یونائٹیڈ نیشن میں ملیہا لودھی اور جو چین کے جو راجدوت ہیں انہوں نے اپنے اپنے ورجن نیوارک میں پترکاروں کو بریف کرتے ہوئے جو دیا وہ بہت دلچسپ ہے اور وہ لگاتارے کیوز کر رہے ہیں کہ بھارت ان کے ماملوں میں خاص کر جب دیپکشی مسئلہ یہ ہے جب پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ماتحد کچھ علاقہ کشمیر کا ہے اور دوسری طرف انڈین ایڈمینسٹری سٹیٹ اس کو کہا جاتا ہے جس کو ہم اپنا جمہور کشمیر مانتے ہیں اگر یہ دو دیشوں کے بیچ کا مسئلہ ہے تو پھر اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے آنتریک ماملہ تو یہ انہوں نے سوال اٹھایا اور اس کے علاوہ جو ہمارے دیش کے جو راجدوت ہیں نیوارک میں سید اکبر الدین انہوں نے ساپ شبدوں میں کہہ دیا کہ کسی قیمت پر بھارت اس مسئلے کو آرٹکل 370 کے مسئلے کو انتراشتری نہیں مانتا دیپکشیہ بھی نہیں مانتا اس کو آنتریک مسئلہ مانتا ہے اور ان شبدوں کے ساتھ سبھی دیش جو اس کے سٹیکھولڈرز ہیں جو اس کے ایک طرح سے دعوے دار ہیں یا اسے دار ہیں اس پورے بھی بات کے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی اپنی پوزیشن پر وہ اڑے رہے اور جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ چین کا ساتھ ملنا پاکستان کو یہ مانا جا سکتا ہے کہ ایک مہتپون پر ہٹنا ہے کیونکہ حال کے ورشوں میں چین سے بھارت کے رشتےوں میں کافی صدھار آیا تھا خاص کر نرندر مودی جی جب پردان منطری بنے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد چینی راشتپتی کی بھارت یاترہ ہوئی تھی اور گزرات میں انہوں نے سابرمتی کے کنارے جس طرح کا پورا درش پورے دیش نے دیکھا تھا ایسا لگا تھا کہ برسوں سے جو کڑواہت رشتوں میں ہے بھارت اور چین کے بیچ میں وہ ایک مٹھاس میں تبدیل ہو چکی ہے لیکن حال کے گھٹنا کرم سے ابھی حال میں ہمارے ویدیش منطری ایس جیشنکر چین بھی گئے تھے اور مانا یہ جا رہا تھا کہ اس سے ساری چیزیں سلٹ جائیں گی سب کچھ پٹری پر آ جائے گا لیکن چین نے انتطہ اپنے دوست پاکستان کا ساتھ دیا امریکہ سے لے کر کے فرانس اور روس تمام بڑے دیشوں نے برٹین سب نے لگ بھارت کا ہی پکش لیا وہ سنتے رہے باتوں کو لیکن انہوں نے اپنے دھنگ سے کوئی ٹھوس ریاکشن نہیں دیا لیکن پاکستان کا ساتھ بلکل نہیں دیا تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بات جرور ہوئی ہے اور اسے ہمیں خبر نویس کے حساب سے جرور کہنا پڑے گا کہ اس گھٹنا سے اور تالیس سال میں پہلی بار سولہ اگست کو کشمیر کا مدہ یونائٹیڈ نیشن میں اٹھا ہے بھلے ہی وہ بیٹھک ووٹ کے لیے ریجولیشن کے لیے نہیں تھی کمرہ بند بیٹھک تھی لیکن 1971 کے بعد یون سرکشہ پریشد میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کا یہ جو بڑا مسئلہ ہے کشمیر وہ ایک بار پھر انتراشتری منچ پر آیا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اور اس کا دوسرا جو پکش ہے وہ چین کے روپ میں جڑ گیا ہے سامنے چین کا یہ جو پکش ہے کہ جس طرح بھارت کی سنسد میں کہا گیا کی اکسائی چین کا جو مسئلہ ہے اسے بھی بھارت کسی قیمت پر نہیں چھوڑنے والا ہے یہ لداخ کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر ایک طرح سے بھارت نے اس پورے مسئلے پر ایسی پہل کی ہے جو واضح نہیں ہے یہ چین کا کہنا تھا اس پر بھارت نے بہت سٹرونگ اپنا ویو رکھا کہ یہ بلکل بھارت کا اندرونی ماملہ ہے اور اس میں کسی بھی طرح سے ہم کوئی کمپروائز کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہم بات چھت کے دروازے کھلا رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے بارے میں بھارت کے راجدود نے بلکل کہا کہ اگر وہ آتنک واد پر کنٹرول کرتا ہے آتنکی جو حملے ہیں آتنکی جو کارروائیاں ہیں ان پر پابندی لگاتا ہے تو بھارت بات چھت کے لئے تیار ہو سکتا ہے اور یہ ایک بھارت کی پوزیشن ہے کہ پہلے بھارت پہلے پاکستان آتنکی کارروائی روکے اور پھر وہ سموات کی سنبھاؤنا بنے گی دوستو اس کے ساتھ ہی ہم کشمیر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کشمیر میں جمہ کشمیر میں اس وقت جو حالات تھے اس میں نرمی لانے کی پہل کا دعویٰ کیا جا رہا ہے چیپ سیکریٹری جو جمہ کشمیر کے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ پہلے کی مقابلے حالات کافی ٹھیک ہوئے ہیں اور وہاں پر کسی بھی قیمت پر ہم کانون بیوستہ سے کوئی کمپروائز کیے بغیر ہم باحول کو شانت اور بیوستت بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ٹیلی فون لائنیں شروع کی جا رہی ہیں لیکن ہماری جو جانکاری ہے کہ ٹیلی فون لائنیں بہت چند علاقوں میں خاص کر جمہو کے علاقے میں تو ہائی ہیں لیکن کشمیر کے علاقے میں بہت لیمیٹیڈ پیریٹ کے لیے بہت لیمیٹیڈ ریجن میں کچھ ایک آپریشنل ہوئی ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ بہتر حالات ہوں گے اس بیچ میں دوستو جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس میں اور بھی گھٹنا کرم جڑتے جا رہے ہیں اور ابھی شاہ فیضل کو ہم جانتے ہیں کہ پچھلے حال کے دنوں میں ان کو بھی حراست مل لیا گیا ان کو ائرپورٹ سے ان کو پکڑا گیا اور ان پر بھی الجام لگائے گئے ہیں کی شانتی بھنگ کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے اس لیے ان کو حراست میں لیا گیا ہے پریونٹیو ڈیٹینشن میں کہا جا سکتا ہے لیا گیا ہے تو یہ سب جو گھٹنا کرم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی جو خبریں ہیں بھوشے میں نکٹ بھوشے میں اور بھی ہم کو ملیں گی اور ہم آشا کرتے ہیں کہ حالات بہتر سے اور بہتر ہوں گے یہ دیکھنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جمہ کشمیر میں جب تک جنتا یعنی وہاں کی عوام کے بیچ میں ایک گوڈویل نہیں بنتا تب تک یہ کہنا مشکل ہے کہ حالات کب کتنا اچھا بنیں گے یا خراب ہوں گے کیونکہ پیلٹ گنز کو لے کر پیلٹ گنز سے جو گھائل جو ہونے والے لوگ ہیں خاص کر بچے خاص کر وہاں کے یو آ یہ جو ایشو ہے وہ وہاں کے لوگوں میں ایک بہت دہشت دہشت پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر آکروش بھی بڑھ رہا ہے تو ان چیزوں کو لے کر ہمیں لگتا ہے کہ جرور جو نیرنیل کرنے والے لوگ ہیں جو رنیت کار ہیں وہ جرور اس پر بیچار کر رہے ہوں گے ہماری جو دوسری جو مہتپون خبر ہے وہ پندرہ اگست کے دن کی ہے اور پندرہ اگست کے اوثر پر بھارت میں دو بڑے اعلان اگر دیکھا جائے تو وہ کیا کیا ہیں ایک تو دلی میں لال کلیس کی پراشیر سے پردان منتری سیڈیس یعنی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی نکت کی جائے گی جو بہت ضروری ہے ہماری راستی اکتا کے لیے ہماری سیناؤں کے بہتر آرگنائزڈ یا یوں کہا جائے ان کے بہتر آپریشن کے لیے خاص کر ایسے اوثروں پر زب سرحت کو لے کر یا سرکچھا کو لے کر بہت ضرورت پڑتی ہے کرگل کی جو سمت لڑائی تھی اس درمیان بھی یہ سوال اٹھا تھا کیونکہ اس وقت اس طرح کا کوئی پد نہیں تھا تو یہ مانا جا رہا ہے کہ اس کے متعلق یہ اعلان ہوا ہے لیکن جو اس معاملے میں جو کرٹیک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھارت میں سین شکتی کو زیادہ اس کا کندری کرن ہوگا اور اس سے بھارت میں سینہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سچمچ ایک راستری سینہ ہے اور اس کا کسی بھی طرح سے کوئی رائنیتی کی کرن کبھی نہیں ہونے دیا گیا اور کسی طرح سے بھی ہماری سینہ پر یہ آروپ کوئی نہیں لگا سکتا کہ اس کی کوئی کسی بھی طرح کی کسی طرح کی کوئی روزان ہے لیکن آشن کا جو آلوچک ہیں جو آشن کا بیعت کر رہے ہیں کہ اس طرح کے پد سے ایک سینی کرٹ جو ایک ایکی کرن ہے یا یوں کہا جائے جو کندری کرن ہے سوری کندری کرن شبد بہتر ہے یہ اس میں بہتر ہی ہوگی اور ساتھ میں یہ آشن کا رہے گی کہ کہیں اس طرح کے پدوں کا کوئی خاص رائنیتی شکت دوارہ دورپیوگ یا ایک اپروپرییشن تو نہیں ہوگا یہ کچھ سوال ضرور اُبھر کر آئے ہیں جو دوسرا جو ایک بڑا اعلان پندرہ اگست کے دن ہوا وہ صوبہ چھتیس گڑ سے ہوا اور چھتیس گڑ کے صوبے کے جو مکھے منتری ہیں بھوپیش بغیل انہوں نے جو کانگریس کے مکھے منتری ہیں انہوں نے اپنے راجے میں کل بہتر فیسدی آرکشن کا اعلان کیا جس میں ستائیس فیسدی او بی سی کے لیے تیرہ فیسدی سیڈل کاسٹ کے لیے اور باتیس فیسدی آدیواسیوں کے لیے تو اس طرح سے ہمارے مد بھارت میں بہتر فیسدی آرکشن دینے والا چھتیس گڑ پہلا راجے ہو گیا ہے اب تک پچاس پرسنٹ سے زیادہ آرکشن کا پراؤدھان جن راجیوں میں تھا وہ دکشن کے راجے ہیں خاص کر تمیلانٹ کرناٹک وغیرہ لیکن اب اس کو جوائن کیا ہے چھتیس گڑ نے بھی اور ان کا ایک واضب دلیل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انہوں نے اپنے اعلان کو جائز ستھاراتے ہوئے وہاں کی جو سرکار ہے اس کے جو پروکتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کی چونکہ ان کے ہاں آدیواسیوں کی سنکھیہ بہت بڑی ہے او بی سی بہت بھاری پیمانے میں ہیں ان کو اتنا پرسنٹیج نہیں ملا کرتا تھا جتنا منڈل کمیشن کی ریپورٹ میں ریکمنٹ کیا گیا لہٰذا یہ فیصلہ ایک ساماجک نیائے کے چھتر میں ایک واضب قدم ہے اب دیکھنا ہے کہ اس بارے میں آگے کیا ہوتا ہے لیکن مہت پون ایک دو اعلانوں میں دوسرا اعلان یہ بھی ہے اور دوستو ہماری جو تیسری جو مہت پون خبر ہے وہ مجفر نگر دنگے سے پہلے ہم بلکی آئیں گے راجستان کی ایک خبر کی طرف اور وہ خبر ہے پہلو خان کے معاملے میں نیایالے کا ایک فیصلہ جس میں جتنے گناہگار جتنے آروپی بتائے گئے تھے جن پر بقائدے چار سیٹ تھی جن کے قلاب پڑتال ہوئی تھی وہ سب چھوٹ گئے تو یہ سوال میڈیا نے اٹھایا سماج کے بڑے حصتے نے اٹھایا کی کیا پہلو خان نے پہلو خان کو مار ڈالا تھا آخر پہلو خان کو کس نے مارا ہمیں یاد ہے کہ جیسیکہ لال کے معاملے میں بھی جب ایک بڑے انگریجی اخبار نے یہ سوال اٹھایا تھا جب ان کے سارے قاتل چھوٹ گئے تھے کہ بھئی جیسیکہ کو کس نے مارا نوبڈی کل جیسیکہ آج وہی سوال پہلو خان کے بارے میں اٹھایا جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کی ہیڈلائنز بڑے اخباروں میں نہیں ملی اور نیایالے جو ہائر جرودیسیری ہے وہاں سے بھی کوئی انٹرونشن ابھی تک نہیں ہوا ہے لیکن ایک انٹرونشن وہ سرکار راجستان کی جس کے چیف منسٹر اشوک گہلوت ہیں انہوں نے اٹھایا ہے حالانکہ دیڑ سے انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سائی ٹی بنائی جا رہی ہے اور پندرہ دن میں وہ سائی ٹی اپنی ریپورٹ دے گی پہلو خان کی ہتیا کے ماملے کے پھر سے جانچ ہوگی پڑتال کی جائے گی اور جو بھی کھامیا جانچ میں تھیں ان کو کریکٹ کرتے ہوئے ایک جوڈیسیس پراسس ایک نیایک پرنالی نیایک پدھتی کے جریعے پاردرشی ڈھنگ سے ہم جانچ کرائیں گے اور اس کی ریپورٹ پھر نیای علیہ میں پیش کی جائے گی تو اس سے لگتا ہے کہ پہلو خان کے ماملے میں پہلے کی سرکار کے درمیان جس طرح کی پڑتال کی گئی آروپیوں کو بچانے کی جو کوشش کی گئی اور اشوک گہلوت کی سرکار جب ستہ میں آئی تو اس نے اس پر نظر نہیں اس نے رکھا جس کا نتیجہ ہوا کہ سارے آروپی چھوٹ گئے اب دیر سبیر جو بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایک سنبھاؤنا بنتی ہے کہ شاید پہلو خان کے پریجنوں کو نیائے ملے اور پہلو خان کے بارے میں یہ سوال جو اٹھ رہا ہے آج پورے سماج میں میڈیا میں کی پہلو خان کو کس نے مارا کیا پہلو خان سویم بر گئے کیا پہلو خان نے سویم اپنے کمبار ڈالا شاید اس سوال سے جو ایک حاصل یا ایک یوں کہا جا ایک عجیب حالات بن گئے ہیں اس پورے ہمارے سماج میں اس طرح کے ہتیا کانڈوں کی پڑتال میں جس طرح کی دھاندھلی باجی ہوتی ہے جس کو ہم نے اتر پردیش میں ان ناؤ کے درمیان بھی دیکھا ان ناؤ کے گھٹنا کرم میں بھی دیکھا بہت سارے اور گھٹنا کرم ہیں وہ شاید ان پر ایک لگام لگے اور نیائے کو اپنا راستہ ملے دوستو آج کی ہماری انتیم خبر مجفر نگر کے دنگوں کے کانٹیکسٹ میں ہے اور اس میں یہ ہے کہ مجفر نگر میں 2013 جو دنگے ہوئے تھے ان کے دوران جو ہتیا کان جو لوٹ پارٹ تمام طرح کے جو معاملے ہوئے تھے اس میں پہلے بھی پریاس کیا گیا تھا کی کیسے عبیوکتوں کو بچایا جائے اور وہ پرکریا جاری ہے اتر پردیس میں لیکن اس بیس میں ایک خبر آئی ہے کہ اس درمیان کے جو کچھ معاملے تھے اس میں سنگیت سوم نام کے جو ایک بھارتی جنت پارٹی کے بہت ہی ان کے اوپر جو کیس ہیں ان میں سے کچھ کچھ کیس کو ان میں سے بلکی زیادہ تر کیس کو ویڈراؤ کرنے یا ان کو واپس لینے کی پرکریا اتر پردیس شرکار کی طرف سے شروع کی گئی ہے اب دیکھنا ہے کی یہ کیا اس معاملے میں ہوتا ہے یہ بہت دلچسپ معاملہ ہے کیونکہ مجفر نگر کے دنگوں میں جو لوگ مارے گئے ان کو آج تک نیائے نہیں ملا اور دیش کے دوسرے حصوں میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ دنگوں میں مارے جانے والے لوگوں کے لئے واقعی نیائے نہیں ہوتا اور اگر کبھی ہوتا ہے تو وہ بہت آدھا آدھا دورہ ہوتا ہے تو یہ تھیں آج کی ہماری پرمک خبریں اور ان خبروں کے لئے ہم پھر ملیں گے اگلے سبتہ تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواد نمشکار آداب ستسری اکال